اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قلم کی ابتدائی آیتیں پڑھ رہا ہوں نون والقلم وما یسترون نون قسم قلم کی اور اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور بے شک تیرے لئے بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک تُو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے فَسَتُ بُصِرُ وَيُبُصِرُونَ پس اب تُو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ آَعْلَمُ بِمَنْ بَلْعَنْ سَبِيلِهِ بے شک تیرہ رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے وَهُوَ آَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِيدُ اور وہ راہی آفتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے فَلَا تُتِعِ الْمُكَذِّبِينَ پس تُو جھٹلانے والوں کی نمان وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وہ تو چاہتے ہیں کہ تُو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں وَلَا تُتِعِقُ اللَّ حَلَّا فِي مَّهِينَ اور تُو کسی ایسے شخص کا بھی کہاں نماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہو بے وقار کمینہ عیب گو چغل خور بھلائی سے رکنے والا حد سے بڑھ جانے والا گنہگار اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيم گردنکش پھر ساتھ ہی بے نصب ہو اَنْكَنَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اس کے سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے اِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُوبِ ہم بھی اس کی سوڑ ناک پر داغ دیں گے اس وقت چونکہ میں سفر میں نکل رہا ہوں بلکل اور اس کی تشریح کا زیادہ وقت نہیں ہے لیکن صرف ایک دو باتیں جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کے بابت سوال کیا گیا تو فرمایا کان خلقہو القرآن صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اللہ جل جلال و عم نوالہو نے قلم کی قسم کھائی جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے طبیعہ نے تحضیو ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہیں جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے ابتک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دی سنن تیرویزی میں یہ حدیث موجود ہے یسترون کا مرجع اصحاب قلم ہیں جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے اس لیے کہ آل کتابت کا ذکر کاتب کی وجود کے مستلزم ہے مطلب ہے کہ اس قسم کی بھی جو قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں یا پھر مرجع فرشتے ہیں جیسے ترجمہ سے واضح ہوا خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہو عم نوالہو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعریف کی جو نمائیہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٌ آپ نماز بھی پڑھتے تھے آپ کے نماز کی تعریف نمائیہ تری قبر قرآن میں نہیں ملے گی آپ حج بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے سارے اچھا ہیاں کرتے تھے لیکن اخلاق کی تعریف کی اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور امیٹیشن اخلاق سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وَآخَرَ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ